دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ٹوڈےس ٹوپک اس کے لئے کتھوڈ ری اوسیلسکوپ دیکھیں اس کو سی آر او کہتے ہیں سی آر او سٹینڈ فور کتھوڈ ری اوسیلسکوپ دیر سٹوڈنٹس یہ ایک ایسا ڈیوائس ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے جو چینجنگ الیکٹرک کرنٹ اور وولٹیج کو جو ہے وہ ویو کی شکل میں سکرین پر ہمیں دکھاتا ہے یعنی کہ یہ کیا ہے اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کیتھوڈ رے اسیلوسکوپ اسیلوسکوپ کس سے نکلا ہے اور اسیلیشن سے یعنی کہ اس کے اندر اسیلیشن کی شکل میں رے یعنی ویو ویو پیٹرن بنے گا اسیلیشن کی شکل میں اسیلوسکوپ ایک ڈیوائس ہے جو کہ ویو شیپ میں کس کو دیتا ہے کرنٹ کو چینی کرنٹ کو دیکھیں کیتھوڈ سٹینڈ فر الیکٹرون الیکٹرون کی مومنٹ سے کیا ہوتا ہے کرنٹ تو کرنٹ کا جو ویو پیٹرن ملے گا ہمیں وہ ہمیں یہ کاثر رے اسیلوسکوپ ڈیوائس ہے جو ہمیں وہ ہمیں پیٹرن دکھائے گا سکرین کے اوپر اب اس کے تین کنسٹرکشن پر آئیں تو اس کے تین جو ہے وہ اسے ہوتی ہیں ایک الیکٹرون گن ہوتا ہے اس کے پاس دیفلیکٹنگ پلیٹس ہوتی ہیں اور اس میں تھرڈ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے فلوریسن سکرین ہوتی ہے اب بچو اس میں ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ یہ جو ہمارا الیکٹرون گن ہے یہ کیا بان بائی بان ان تینوں کو دیکھتے ہیں الیکٹرون گن ہمارا یہ وہاں پورشن ہے جس میں یہ فیلمنٹ آجاتا ہے ہمارے پاس یہ گریڈ آجاتا ہے جس پہ نیگٹیو چارج ہوتا ہے اور یہ انوڈ آجاتا ہے جس پہ پوزیٹیو چارج ہوتا ہے پھر نیکس ہے ہمارے پاس یہ دیفلیکٹنگ پلیٹس پڑیٹس ہی ہے یہ مارا پس وائے ورٹیکل فرام ہوتی ہیں اور یہ مارے پاس دو ہوتی ہیں گریڈ پلیٹس جو کہ ہوریزنٹل رکھی جاتی ہیں پلیس کی جاتی ہیں اور یہ اس میں کیا ہوتا ہے یہ مقصد کے لئے ہوتی ہیں یہ مارے پاس الیکٹرونز کو ڈیفلیکٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں ایک ویو پیٹرن ملتا ہے پھر لاسٹ مر 중요한 سکرین فلوریسن رکھرن کے اوپر ہمیں یہ ویو پیٹرن مل رہا ہوتا ہے کیونکہ جیسے ہی ایک فلوریسن سکرین کے اوپر الیکٹرونز جو ہے وہ فول کرتے ہیں بمبارٹمنٹ ہوتی ہے تو ہمیں ایک ویو پیٹرن ملتا ہے so this is how we can find out the changing electric trunk in form of ویو اور ریلز اب دیکھیں اس میں ہوگا کیا کہ سب سے پہلے فیلمنٹ یہ ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں ہم ہیٹ اپ کرتے ہیں اور یہاں سے الیکٹرونز کی امیشن ہوتی ہے جو کہ یہاں سے الیکٹرونز جو ہے وہ امیٹ ہوتے ہیں یہاں سے اب آگے لگاو ہے گریڈ جو کہ خود بھی کیا ہے نیگٹیو چارج تو اس میں سے جو الیکٹرونز نکلیں گے ان پہ بھی نیگٹیو ہیں ان پہ بھی نیگٹیو ہے تو یہ نیگٹیو نیگٹیو کو کیا کرے گا گریٹ نیگٹیو الیکٹرونز کو ریپیل کرے گا تو پھر ہوگا کیا کہ جو موسٹ انرڈیٹک الیکٹرونز ہوں گے جن کے پاس بہت زیادہ انرجی ہوگی جو کہ ان کو کلوس کر جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو بہت زیادہ الیکٹرونز یہاں سے امیٹ ہوئے تھے ان میں سے چند ایک الیکٹرونز اس میں سے پاس کر پائیں گے اور وہ بھی کون سے جن کی انرجیز زیادہ ہوگی آگے لگا ہوتا ہے انوڈ جس پہ پالیٹیو چار جاتا ہے تو وہ ان الیکٹرونز کو اپنی طرف کھینج لیتا ہے ان کو ایکسلیریٹ کروا دیتا ہے تو یہاں سے الیکٹرونز ایکسلیریٹ کر کے آگے موو کر جاتے ہیں اب دیکھیں پہلے آجاتی ہیں ہمارے پاس وائی ورٹیکل پلیٹس آجاتی ہیں دیفلیکٹنگ پلیٹس تو اوپر پوزیٹیو ہے لیٹس پوز نیچے نیگٹیو ہے تو الیکٹرونز کس طرف موو کریں گے اوپر کے طرف کیونکہ پوزیٹیو اپوزیٹ چارد ہے تو الیکٹرونز اوپر جائیں گے جیسے ہی اس ڈیلیکشن میں اوپر جائیں گے تو ہمارے پاس یہ ویو کا پیٹرل اس طرح مچ جائے گا اسی طرح پھر نیکس جب آگے الیکٹرونز موو کریں گے تو دیکھیں ایکس ایکسز کی جو ہوریزنٹل پلیٹس ہیں ان میں دیکھیں پوزیٹیو نیچے تو وہ الیکٹرونز جو ہیں وہ کیا کریں گے ٹورڈز پوزیٹیو موو کریں گے پوزیٹیو موو کریں گے تو ہمارے پاس یہ اس طرح بن جائے گا تو یہ ہمارے پاس اس طرح سو اون یہ ویو پیٹرن جنریٹ ہوتا جائے گا اور ہمیں جو الیکٹرونز کی مومنٹ کی وجہ سے جو چیننگ الیکٹرک کرنٹ آ رہا ہے اس کو ہم کیا کر رہے ہیں ان فارم اوف جو ویوز ہیں یا ان فارم اوف ریز ہم کیا کر رہے ہیں فلونسنٹ سکرین پہ ہم اس کو ایکسپریس کر رہے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یاد رکھنے ایک ایم سی کے بھی پوچھتے ہیں یہ جو گریڈ ہوتا ہے یہ برائٹنس کو کنٹرول کرتا ہے کیونکہ اس نے اجازت دینی ہے یہاں سے الیکٹرونز کو کتنے پاس کر سکتا ہے تو جتنے زیادہ ہوں گے تو اتنی زیادہ انٹینسٹی ہوگی اتنی زیادہ برائٹنس ہوگی جتنے الیکٹرونز کم پاس کریں گے تو کم انٹینسٹی یہاں پہ شو ہوگی سو ڈائٹ وز آل آباوٹ کتھوڈ رے اور سیلو سکوپ اینڈ اوپس ہو کہ آپ کو یہاں سمجھا جائے